موسیقی ہاریپور کی پہاڑیوں کے دامن میں واقعہ یہ ہانپور ڈیم ہے ہانپور ڈیم کے نیلے پانی پر پڑتی دوہوت کی شہائن نہات خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں ملک برس سے سہا اس کیمپ پر سیر کرنے آتے ہیں ڈیم میں سہاؤں کے لیے کشتی کا انتظام کیا گیا ہے یہاں پار موٹر بورٹ سے میں پوٹر بورٹ بائکس بھی موجود ہیں خانپور ڈیم میں سیہاؤں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر آتی ہے اور یہ انسکس کا شمار ہزارہ کے انتہائی خوبصورت علاقوں میں ہوتا ہے میری یہ درخواست ہے تمام سیہاؤں سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس ڈیم پر آئیں اور یہاں پر اس کی خوبصورتی سے لفندوز ہو خانپور کا مالٹا بہت زیادہ مشہور ہے اس کو آپ انجوائے کریں اور یہاں کی مشکلی جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے اس کو آپ انجوائے کریں اور میں خاص طور پر حکومت سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہاں آنے والے جتنے سیہاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات پرام کی جائیں میں سیاحت کو پروموٹ کرنے پر ازارہ ون چینل کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں خانپور دم سے ملکہ علاقہ طریقہ ہی حوالے سے بھی جانا جاتا ہے کشتی کے ذریعے اس قدیم مسجد تک پہنچا جا سکتا ہے یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق یہ مسجد مغل دور میں بنوائی گئی تھی اور تقریباً ڈائیس سو سال یا تین سو سال پرانی ہے یہاں پر آپ عالم دین انیج سینل شاہ سرکار کے چھ سو سال پرانی مزار پر حاضری بھی دے سکتے ہیں خانپور ڈیم اپنی تمام تردل کشی کے باوجود بڑی تدات میں قومی اور بینالکوامی سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پایا اس جگہ درختوں باغات اور اچھے ریسٹورنٹ کی کمی محسوس ہوتی ہے نویت پدنی ازارہ ون ٹی وی خانپور